تو جی ویڈیو کا مقصد یہ ہے کہ آپ لوگ سے ایک بات شیئر کرنی ہے کہ بعض اوقات لوگ جو ہے نا اپنی چیزوں سے نا امید ہو جاتے ہیں مثال کے طور پر آپ محنت کرتے ہیں اور اس کا پھل نہیں مل پاتا بظاہر آپ کو ایسا لگ رہا ہوتا ہے کہ آپ محنت کرتے ہیں اور وہ بیکار میں آپ محنت کر رہے ہیں لیکن زندگی میں کوئی بھی چیز جو ہے نا بیکار نہیں ہوتی یعنی آپ جو بھی کام کرتے ہیں جو بھی آپ سیکھتے ہیں وہ آپ کے کئی نہ کئی کام آتی ہے لیکن وقت صحیح نہیں چل رہا ہوتا اس وقت کو بہتر بنانے کے لیے اپنے وقت کو تو آپ کو کرنا یہ چاہیے کہ آپ ایسے دوست ڈھونڈیں جو کہ آپ سے اچھے اس میں گزر رہے ہوں یعنی مثال کے طور پر اگر کوئی آپ کا دوست ہے وہ آپ اس کو کنٹینیوسلی دیکھ رہے ہیں کہ وہ آگے بڑھ رہا ہے اور وہ پرموٹ بھی ہو رہا ہے اور اس کی بیلنس لائف گزر رہی ہے میں دوست کی بات کر رہا ہوں جو دوست بننے کا قابل ہوں یہ نہیں کہ ہر شخص بہت لوگ نہیں بھی اپنے بارے میں بتانا چاہ رہے ہوتے کہ ہم کیسے سکسیس کی سیڑھیوں پر چڑھ رہے ہیں لیکن پہلے تو بات یہ کہ انسان کی پیچان ہونی چاہیے دوسری بات یہ کہ آپ کو ضرور جو نا یعنی جو میں کہوں گا کہ کیپ موونگ مطلب موو ہوتا رہنے چاہیے اگر آپ مسئلے مسائلیں فز گئے ہیں اور آپ محنت کرتے ہیں اور آپ کے آپ نہیں نکل پا رہے تو اس کے لئے بہترین حل یہ ہے کہ آپ تھوڑا تھوڑا کر کے اپنے آپ کو میں کہوں گا کہ کیپ موونگ جائے نا وہ آپ اپنے ساتھ جوڑ لیں کہ آپ نے کچھ نہ کچھ کورسز کرنے ہیں لوگوں سے معلومات کرنی ہے کہ کیسے میں اپنے آپ کو مطلب کہ سکسیس تک کی شڑھیوں پر چڑھ سکا مقام تک لے جا سکوں تو اس کے لئے معلومات کا ہونا بہت ضروری ہے کہ دنیا میں چل کیا رہا ہے ایسے کیسے ہوتا ہے چیزوں سے کیسے ہم اپنے آپ کو اپنی سی ویز کو اپنے چیزوں کو اپڈیٹ اپگریٹ کر سکتے ہیں کہ لوگ اس کو فنگر ٹپس پہ جو ہے نا سب سے پہلے پروفائل آپ کی اوپر آ جائے تو جو لوگ پریشان ہیں چیزوں میں فس رہے ہیں اور فسے ہوئے ہیں اور ایک پلس نہیں ہو رہا کچھ ان کی زندگی میں سب جو ہے نا بیلنس چل رہا ہے یا پھر اس سے نیچے ہیں تو اس کے لئے آپ کو اپنی جگہ سے ہٹنا پڑے گا اپنی جگہ سے آپ کو تھوڑا سا محول چینج کرنا پڑے گا شفٹ ہونا پڑے گا ایسے لوگوں کے درمیان آپ کو آ کے بیٹھنا پڑے گا جو لوگ جو ہے سکسس کی طرف جا رہے ہوں ان سے سیکھیں ان سے پتا کریں کہ انہوں نے کیا کیا اور پوچھنے میں چیز سیکھی ہے کہ دنیا کا کچھ بھی کہنے دیں جو بھی آپ کے بارے میں کہتے رہتے ہیں کچھ بھی بولیں آپ کو لیکن آپ کا اپنا ایک فوکس ہونا چاہیے اپنا ایک ویجن ہونا چاہیے کہ آپ کو جانا کہیں کرنا کیا ہے اور جو بولتا ہے بولنے دیں سنتے رہیں ایک کان دے سنیں دوسرے کان سے نکالیں لیکن اپنے آپ کو چلاتے رہیں کیپ موونگ یعنی آپ جیسے ایک مثال کے طور پر جب انسان کی گاڑی گھڑے میں گر جاتی ہے تو اس کو گھڑے سے نکالنے کے لیے یعنی گھڑے میں جب چلے جاتی ہے اس کو نکالنے کے لیے اس کے ٹائروں کو آپ کو ایک گیر مائنس کرنا پڑتا ہے ٹھیک ہے تو آپ کو ایک گیر اپنی زندگی میں سے مائنس کرنا پڑے گا تاکہ آپ اس گھڑے سے نکل سکیں اس کے لیے آپ کو اپنی جو موجودہ جگہ ہے جہاں آپ اٹھے بیٹھتے ہیں اپنی سراؤنڈنگز آپ کو چینج کرنی پڑے گی یہ آپ کا گیر مائنس ہو گیا اور آگے بڑھنے کے لیے آپ کو اچھے لوگ چوز کرنے پڑے گے تاکہ آپ لوگ نکلیں اور نو ڈاؤٹ یہ آپ لوگ میری بات کو یاد رکھے گا ہمیشہ کہ محول کا اثر ہوتا ہے اور دوستی یاری اور اپنے سراؤنڈنگ ایسے لوگوں کو دوستی کریں جو اس سے آپ کو کوئی فائدہ ہو نہ کہ آپ کو کوئی نقصان ہو یا پھر آپ وہ ٹائم زیادہ کریں آپ سکسس لوگوں کے ساتھ بیٹھیں گے میں نے پہلے ہی کہا تھا کہ اگر آپ کے تین دوست یوٹیوبر ہیں تو چوہتے آپ بن جاتے ہیں اگر تین سگریٹ پینے والے ہیں تو چوہتے آپ بھی سگریٹ پیوگے اگر آپ کے تین دوست بینکر ہیں تو آپ کے پاس بینک کی ساری نالیج ہوگی تو چوہتے آپ بھی کلا ہوگے اور اگر تین دوست آپ کے چور ہیں تو آپ بھی چور بن جاؤ گے چوہتے تو لہٰذا اگر آپ اپنے آپ کو آگے لے جانے چاہتے ہیں اپنے آپ کو سکسس فل دیکھنا چاہتے ہیں اور سکسس فل ان مینز کی اگر آپ کی زندگی لائف محنت کرنے کے بعد یہ جگہ سٹک ہو گئی اور آپ اس پر موومنٹ لاتے ہیں چاہ رہے ہیں کہ کچھ چینج آئے کچھ آگے بڑھنے کے آپ کوشش میں لگے ہیں تو آپ کو اپنا محل چینج کرنا پڑے گا اپنے دوست چینج کریں اپنا محل چینج کریں اور لوگوں کی باتوں کو نہیں سنیں امید ہے سمجھ میں آئے گا آیا ہوگا چینل کو سبسکرائب کرتے ہیں تھینکیو موسیقی